اسلام علیکم میرے پہرے دوستوں میں ہوں شہ فالتاف آج ہم کیک بننے والی ریسپی بنا رہے ہیں چھٹ پٹ بنتی ہے اگر روزے افتار میں تین منٹ یا پانچ منٹ بچے ہیں تو چھٹ پٹ ریسپی بنا سکتے ہیں بہت ایزی اور سیمپل جلدی بننے والی شروع کرنے سے پہلے روگرس میرے اور اپنے چینل یونکوگل کو سبسکرائب لائک کمیٹس اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر ضرور کیا گیا ایک برطن میں باول میں آپ نے ڈال بیسن جو جائے گا ہمارا تقریباً ایک سو پچیس گرام یا دو سو گرام ڈالیں گے ہم اس میں جائے گا زیرہ سفید زیرہ ایک ٹی سپون بھر کے کوٹی ہوئی لال مرچ وہ جائے گی ایک ٹی سپون بھر کے سابود دھنیا یہ جائے گا ہمارا ون اینڈ ہاف ٹی سپون یہ میں ہتھیلی میں ڈال رہا ہوں اس لیے تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا ایسے مسل سکیں یہ اس طریقے کا ہو جائے گا تو ہم وہ شامل کر دیں گے مگ جائے گا جس ٹو ٹیسٹ اس کو اچھے سے کریں گے مکس مکس ہو جانے کے بعد پھر اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی جسٹ بیٹر بنانے کے لیے بیٹر تیار کریں گے اچھے سے مکس ہو جائے گا جب ایسے گاڑا ہو جائے گا پھر ہم ڈال دیں گے اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے ہم کیبچ پتلی لمبی تھوڑی سی کاٹی ہوئی جتنی ہم کیبچ ڈالیں گے اتنا ہی ہم ڈالیں گے اس میں آنین سلائس کٹا ہوا چھوٹا چھوٹا تین ادد گرین چلی چوب کی وہ ڈال دیں گے اس میں پھر کریں گے اب اس کو ہم کریں گے مکس لیکن ہاتھ سے کریں گے بیسن آپ کا کم ہوگا اور ویجیٹیبل زیادہ ہوگی تو آپ کے جو ہیں پکوڑے لچھے دار بنیں گے یاد رہے بیسن زیادہ نہیں ڈالنا اس کے علاوہ بیکنگ سوڈا بھی آپ اس میں ایڈ نہیں کر سکتے آپ کا بیٹر تھک ہوگا تو ویجیٹیبل پانی چھوڑے گی تو لیکوڈ ہو جائے گا برابر ہو جائے گا تو یہ ہمارے ماشاءاللہ خوبصورت سے ریڈی ہیں اب اس کو کریں گے ہم فرائی اویل ہمارا گرم ہو گیا تو تھوڑا سا لے کے آپ نے پکوڑے کا بیٹر اویل میں ڈالتے جانا ہے اور فرائی کرتے جانا ہے اویل کا ٹمپریچر بلکل کم رکھیں زیادہ نہ ہو زیادے میں کیا ہوگا ویجیٹیبل جل جائے گی اور دھیمی آج بھی ہمیشہ اچھا کھانا بنتا ہے ماشاءاللہ جب اچھے سے گولڈن کلر کے ہو جائے تو آپ نے ان کو نکال لینا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا ورنہ ویجیٹیبل ہے جل جائے گی اور کڑوات دے گی تو ماشاءاللہ ہمارے سارے زبردست کرسپی سے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست اور لچے دار بنے ہیں ماشاءاللہ ہمارے یونک سٹائل کے یونک پکوڑے ڈیفرنٹ ٹیسٹ تیار ہو چکے ہیں اپنے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینی ہے کہ کس طریقے سے بنے تھے کرسپی ہیں لچے دار ہیں کرنچی ہیں سب چیز ہیں اور اتنے بڑے زیادہ سپائسی بھی نہیں ہیں تو امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی آج کیرہ ہماری ریسیپی ہوگی کمپلیٹ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے ہوگے اللہ حافظ موسیقی